29 نومبر 2019 کو پاکستان کی مختلف طلبہ تنظیم میں جو ہیں وہ مختلف شہروں میں ایک ریلی کا انقاد کریں جسے سٹوڈنٹس سولیڈیارٹی مارچ کا نام دیا جا رہا ہے سٹوڈنٹس سولیڈیارٹی مارچ یوں تو پہلے بھی ہوا ہے پچھلے سال بھی ہوا تھا اس بار اس کا اتنا چرچہ کیوں اور کیسے ہو گیا نومبر میں لاہور میں فیز فیسٹیول کا انقاد کیا گیا تھا وہاں پر یہ بات بہت لائم لائٹ میں آئے کہ سٹوڈنٹس وہاں پر جو اکٹھے ہوئے وہاں پر انہوں نے پیغام دینا شروع کیا یہ میسیج اپنا فورڈ کیا کہ ہم 29 نومبر کو پورے ملک میں اکٹھے ہو رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جب اکٹھے ہوں گے تو ہم اپنی بات کو زیادہ سٹرونگلی آگے کنوے کر سکتے ہیں مطالبات کی اگر ہم بات کریں سٹوڈنٹس تو پہلے بھی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں مختلف وقتوں میں وہ ریلیاں بھی نکالتے رہے ہیں لیکن اس بار اب ایسا کیا ہوا ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ ہم نے ایک سٹرونگ ویو کی طرح دوبارہ اٹھنا ہوگا اور اپنے حق کے لیے بات کرنی ہوگی ان مطالبات میں ان حقوق میں جو سب سے پہلی چیز وہ مانگ رہے ہیں وہ ہیں سٹوڈنٹ یونینز کی بہالی اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں سیاست کا وہ حق چاہیے جو ان سے ستر کی دہائی اور اسی کی دہائی میں چھین لیا گیا تھا اس کے بعد عوض کہتے ہیں کہ جو ہماری تعلیمی فیس ہیں اس میں کمی کی جائے بہت سے ایسے معاملات جس میں سٹوڈنٹس کے لیے فیصلے کیا جاتے ہیں بہت سے ایسی کمیٹیاں ان میں سٹوڈنٹس خود ہی موجود نہیں ہوتے ان کا یہ مطالبہ ہے کہ جیسے سیکشل ہرائسمنٹ کے لیے اگر کوئی کمیٹی قائم کی جاتی ہے کسی تعلیم ادارے میں تو اس میں ان کی نمائندگی ہونی چاہیے ساتھی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو پچھلے پروٹیسٹ میں ان کے ساتھی جنہیں گرفتار کیا گیا حراست میں لیا گیا انہیں بھی فل فور رہا کیا جائے تاکہ وہ اپنی اس تحریک میں اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ سکے سٹوڈنٹس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کا کیونکہ پہلا تعلق ان کی پہلی جو پرمیسز ہیں وہ ان کے کیمپسز ہیں اور وہاں پر جو سہولیات ہیں جیسے پانی کی سہولیات ہیں ٹرانسپورٹس ریلیٹیڈ ایشیوز ہیں ہاؤسٹل سے جڑے ماملات ہیں اس پر بھی جو بھی کوئی فیصلہ سازی ہو اس میں سٹوڈنٹس خود موجود ہوں آخر یہ ماملہ سٹوڈنٹ یونینز پر بین کا سٹوڈنٹ اسوسییشنز پر یہ ماملہ شروع کب ہوا 1977 میں جب جنرل زیہول حق کی جانب سے بنیادی حقوق جمہوری حقوق سلط کیے گئے تو ان میں آزادی اظہار رائے کا یہ جو ذریعہ تھا سٹوڈنٹس کے لیے اسے بھی بین کر دیا گیا 1979 وہ سال تھا جب سندھ میں سب سے پہلے سٹوڈنٹ یونینز پر پابندی آئیت کی گئی تھی لیکن 1984 سے باقاعدہ طور پر ان پر ایک بین لگا دیا گیا تھا اب سٹوڈنٹس کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا یہ ایک رائٹ ہے کونسٹیٹیوشنل رائٹ ہے آرٹیکل سیونٹین کے مطابق کہ وہ کسی بھی طرح کی یونینز یا اسیوسییشنز قائم کر سکتے ہیں ان کا یہ سوال ہے کہ جب یہ رائٹ ان کے پاس موجود ہے تو پھر وہ اسے ایکسسائز کیوں نہیں کر سکتے اسی پر ہم نے مزید ان سے بات کرنے کی کوشش کی اور جاننے کی کوشش کی کہ ان کے لیے اور کیا کیا مسائل ہیں کیا کیا ان کے وہ حقوق ہیں جنہیں وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اب وہ اس تحریک کو آخر کہاں اور کس شکل میں آگے لے کر جانا چاہتے ہیں انہی کی زبانی سنتے ہیں جو یہ فیسو میں بھڑوتی ہے جو سیکیورٹائزیشن ہے کیمپسز کے اوپر جو ہر آسانی کے واقعے ہیں اس طریقے سے اور جو بہت سارے مسائل ہمیں درپیش ہیں سٹوڈنٹس کو کیمپسز پر ہم اس کے لیے جو ہے آواز اٹھانا چاہتے ہیں اور آواز اٹھانے کے لیے سیاست ہم سمجھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے سیاست کرنا اور ویسے بھی ہم اس ملک کی پولیسیوں سے تنگ ہیں ہم جمہوریت چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ طلبہ اپنے لیے پولیسیاں خود بنائیں سٹوڈنٹ یونینز جو ہے وہ ایک پہلا سٹیپ ہے سٹوڈنٹس کے مسائل کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ نہیں ہوگا کہ سٹوڈنٹ یونینز آج بحال ہوں گے تو کل ہی سارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے سٹوڈنٹ یونینز آج بحال ہوں گے تو کل ہمارے جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے گا ہر یونیورسٹی کے اکارڈنگ اس کی بات کی جائے گی ہر علاقے کے اکارڈنگ اس کی یونینز جو ہیں سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنے سٹوڈنٹس کی بات کریں گے ہم نے سندھ میں دیکھا کس طریقے سے بغاوت کا مقدمہ ریاست اخلاف بغاوت کا مقدمہ کیا ہے جب صاف پانی مانگنے ہی کوشش کی تو جس چیز نے ہمیں کرمنس کیا وہ یہ ہے کہ جن دکھوں تکلیفوں کے ساتھ ہم زندگی گزارے ہیں وہ صرف ہماری اپنی نہیں ہیں وہ کسی ڈبے میں بند نہیں ہیں جس ڈبے میں ہم بند ہیں وہ ان دکھوں تکلیفوں کا جس طرح ہم خوشی کا احصال لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں اپنے دکھوں کو بھی ہمیں لوگوں کے اندر دیکھنا پڑے گا ان دکھوں تکلیفوں کو جوڑنا پڑے گا اور آج پاکستان اس دہانے پر کھڑا ہے کہ ہم خوشیوں کی بنیاد پر اس ملک کو بہتر نہیں کر سکتے ہیں